محمد علی پندرہ جڑائے 1905 کو ہندوستان کے پنجاب کے شہر جلندر میں ارائی خاندان میں پیدا ہوئے سابقہ چودری نے اپنے نام کے آگے اپنے ارائی خاندان کی زمین کی ملکیت کی حیثت کو ظاہر کرنے کے لئے جھوڑا میٹرک کے بعد محمد علی نے سائنس کے لئے بہت زیادہ قابلت کا مظاہرہ کیا سب سے پہلے لاہور کی پنجاب انیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں 1927 میں محمد علی نے پجاب انیورسٹی سے کمیسٹری میں بی ایس سی کیا اور 1928 تک اسلامیہ کالیج میں لیکچر دیا 1928 میں محمد علی نے انڈین سیویل سربیس میں شمولیت اختیار کی پہلے ایڈٹ اڈ اکاؤنٹ سربیس میں اکاؤنٹرن کے طور پر کام کیا اور ریاست بہاولپور کے ایڈٹ کے لئے تائنات کیا گیا 1936 میں محمد علی کو ہندوستان کے وزیر خزانہ جیمز گریگ کے پرائیوٹ سیکٹری کے طور پر منتقل کر دیا گیا جنہوں نے بعد میں انہیں پہلا ہندوستانی مالیاتی مشیر مقرر کیا جب 1945 میں گریگ کو جنگی سیکٹری کے طور پر مقرر کیا گیا 1946 سے 1947 میں محمد علی کو پارٹیشن کانسل کے دو سیکٹریوں میں سے ایک کے طور پر خدمات انجام دینے کے لئے منتقل کیا گیا جس کی صدارت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کی بعد میں انہیں وزیر خزانہ میں فائنینس سیکٹری مقرر کیا گیا تقسیم کے اس مسئلے پر محمد علی نے ایچ ایم کے ساتھ کام کیا پٹیل اور والٹر تقسیم کے انتظام نتائج کے اموان سے ایک دستاویز دیار کریں گے 1949 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت محمد علی نے پاکستان کا انتخاب کیا 1949 میں کیام پاکستان کے بعد محمد علی کو وکٹر ٹرینر کے ساتھ وزیر خزانہ سرغلام محمد کے ماتحت فائنینس سیکٹری کے طور پر منتقل کر دیا گیا لیکن کبینہ میں رد و بدل کے باعث یہ تقرری 1948 تک جاری رہی وہ اسٹیپلشمنٹ ویژن میں وفاقی سیکٹری کے طور پر تائنات ہوئے اور سیول بیورکریسی کے قیام اور 1959 میں وزیر خزانہ سرغلام محمد کی طرف سے پیش کردہ ملک کے پہلے وفاقی بجٹ کی تیاری میں بہت مدد کی 1958 میں محمد علی کو وزیر آزم نظام الدین نے وزیر خزانہ مقرر کیا اور 1953 میں بوگرہ کی ٹیلنٹ منسٹری میں انہیں وزیر خزانہ میں رکھنے کا اعلان کیا گیا 11 اگست 1955 کو اس وقت کے کورنر جنرل اسکندر میزا نے بوگرہ کی ٹیلنٹ نظامیہ کے برطرفی پر محمد علی کو پاکستان کا وزیر آزم مقرر کیا تھا چیف جسٹس ایم منیر نے حلف لینے کے بعد زیر آزم محمد علی نے پاکستان کے آئین کے مسودے پر بہت زور دیا اور مخالفت کے باوجود بوگرہ کی ون یونٹ اسکین کی حمایت کی اس نے 1955 میں نئے دارالحکومت کی منصوبہ بندی پر یونانی میمار کونسٹینٹینوس ڈاکسیڈس پر فرانسیسی میمار مائیکل ایکو چارڈ کی حمایت کی حالانکہ اس کے باوجود یہ منصوبہ انیس ساٹھ کی دہائی میں ڈاکسیڈس چلا گیا یہ ان کے دور میں تھا جب 23 مارچ 1956 کو پاکستان کے آئین کا پہلا سیٹ نافذ کیا گیا تھا جہاں قومی ریاست کو پارلیمنی شکل کے ساتھ اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا صدر اسکندر میزہ اور قومی اسمبلی میں عواملی مسلم لیگ اور ریپبلیکن پارٹی پر مشتمل تین جماعتی مخلوط حکومت نے ان کی وزارت عظمہ کی توسیق کی 1955 میں وزیراعظم علی نے پارٹی کی صدارت سنبھالی جولائے 1956 میں محمد علی نے ہندوستان کے ہندوستانی وزیراعظم جورلال نہرو سے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ملاقات کی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو معمول پر آنے سے روک رہا تھا یہ کشمیر کا مسئلہ تھا جو 1948 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہوا تھا یہ مسئلہ آئے تک حل طلب ہے اپنے کارنامے کے باوجود وزیراعظم محمد علی ایک غریب سیاستدان ثابت ہوئے جو اپنی پارٹی پر کنٹرول برقرار رکھنے میں ناکام رہے جب انہوں نے ریپبلکن پارٹی اور واملی کی تشکیل کردہ کبینہ کی تکرری کے حق میں اپنی ہی پارٹی کے کبینہ کے ارکان کو برطرف کرنے کا سمجھوتا کیا 1955 سے 1956 عبدالجبار خان کو مغربی پاکستان کا وزیراعظم مقرر کرنے کے بعد جنہوں نے بعد از ریپبلکن پارٹی کے حق میں خوفیت اجارت میں مدد کی جس نے قومی اسمبلی میں ریپبلکنز کو اکسریت حاصل کرائی مسلم لیگ نے اپنے صدر سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا لیکن وزیراعظم نے انکار کر دیا قومی اسمبلی میں پارلمانی قرارداد کی حمایت یہ مان کر کی کہ وہ صرف کبینہ اور پارلمانٹ کے ذمہ دار ہیں پارٹی کے نہیں 8 ستمبر 1956 کو مسلم لیگ کے پارلمانی لیڈروں نے ایک یوں کے تحت خان قومی اسمبلی میں کامیابی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لائے جس نے انہیں پارٹی کی صدارت سے محصر طریقے سے ہٹا دیا سطر مرزا کی حمایت کے باوجود حضیرعظم علی نے بلاخر استیفہ دے دیا جب حسین ایس سہروردی نے وزارت عظمہ کے لیے مسلم لیگ کی حمایت حاصل کی استیفہ دینے کے بعد علی نے نیشنل بینک میں بطور مشیر داخلہ لیا انہوں نے 1960 کی دہائی میں قومی سیاست میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن 1950 کی دہائی میں ادا کر گئے ان کی سیاسی کردار کی وجہ سے مسلم لیگ نے انہیں بے دخل کر دیا تھا ان کے بیٹے خالد انور معروف قانوندان اور آئینی ماہر ہیں جنہوں نے شریف انتظامیہ میں وزیر قانون و انصاف کے طور پر خدمات انجام دیں جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر امجد احسن علی معروف دیبی ڈاکٹر ہیں 1960 میں انہوں نے اپنی یاداشتیں لکھیں اور دو دسمبر 1982 کو کراچی میں اسٹیٹ میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے جہاں انہیں دفن کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی